قابل اکترام اکترام اور میرے بڑے بھائی بیسل ساتھیوں اور نوجوان بچوں آپ سبی کو میرا اسلام اتخیاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خود شناسی سے خود احتسابی کا سفر آج کی ضرورت یہاں موجود ہر ایک آدمی اور ہمیں کا ہر ایک اپنی ایک کتاب تیار کر رہا ہے گھٹتا دن ڈھلتی راہ ہر دن اس کتاب کا ایک ورخ جو ہے وہ پلٹ رہی ہے ہم سب کی زندگی میں ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم اس کتاب کا آخری ورخ پلٹ رہے ہوں گے اور وہ وقت ہوگا جس وقت ہمارے سانسے رکھ جائے گا اس کتاب میں جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں اپنی مرضی سے لکھ رہے ہیں کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی ہمیں مجبور نہیں کر رہا اور ایک کتاب وہی ہے جس کو ہم کتاب زندگی کا دیں اور اسی کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ہاتھوں میں تھما کر فرمائیں گے ایک اور کتاب جفا بنفسی کل یوم علیکہ حسین یہ تیری خود کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ لے اس کو اور محاسبہ کرنے کے لئے تو خود ہی کافی اور وہ دن ایسا ہوگا فریق فی الجنت و فریق فی السحی یہ گروہ جنت میں جانے والا خوش بخت خوش نظیب گروہ ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم رسید ہونے والا بدبخت گروہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ اللہم اینی اسعالوکا الجنہ اللہم اینی اسعالوکا الجنہ اللہم اینی اسعالوکا الجنہ اے اللہ ہم تجھے سے جنت کا سوال کرتے ہیں تیری رحمت سے تیری شفاقت سے تیری مغفرت سے تیرے کرم سے ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے وَاعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللہ اور جہنم کی ان حوالناکیوں سے تیری پناہ میں آتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بندہ جب اللہ سبحانہ وتعالی سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو خود جنت کہتی ہے اے اللہ بندہ مانگ رہا ہے دیر اور جہنم سے جب تین مرتبہ پناہ مانگتے ہیں تو جہنم کہتی ہے کہ بندہ مجھ سے تیری پناہ طلب کر رہا ہے اس کو بچا لیں تو معزز سامین یقیناً ہم کامیاب کب ہوں گے جب ہماری خود لکھی ہوئی یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالی اس لائے تو سمجھیں گے کہ اس کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیں ہمارے پاس ہر آدمی کے پاس اپنی کتاب اپنا مقالہ اور اپنا جو لیٹریچر ہے وہ محبوبی ہوتا ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند آنا دے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَهُ كِتَابِيَا اِنِّي ضَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا جس کا نام عمال جس کی کتاب زندگی اس کے دائیں ہاتھ میں لے لی جائے گی وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا اور مسرد کے ساتھ لوگوں سے کہے گا دیکھو یہ میری کتاب زندگی ہے اس میں اللہ کے پسندیدہ عمال ہیں حَو مُقْرَهُ كِتَابِيَا اور مجھے اللہ سے پوری امید تھی حسنِ زند تھا مجھے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ اور وہ بہت ہی آرام کی زندگی اور جس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی سیدھے ہاتھ میں دینے کے لائق نہیں سمجھیں گے اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی بائیں ہاتھ میں دینے وَأَمَّا مَلْعُوتِيَ كِتَابَهُ بِشْعِمَا لِهِ تو وہ کیا کہے گا یَا عَلَيْهُ كَلِهُ لَمْعُوتِيَ كِتَابِيَا ایک کتاب در حقیقت میری ہی ہے اس کا ریٹر میں ہی ہوں اس کا ہر حرف جو ہے میری زندگی سے جڑا ہوا ہی ہے اس میں میرے بیٹے کا عمل دخل نہیں ہے میری بیوی سے جڑی ہوئی نیکیاں یا برائیاں اس میں نہیں ہیں جو کچھ ہے وہ میری زندگی ہے میرے اپنے کرتوت ہیں میرے اپنے عامال ہیں میرے اپنی شرارت ہیں اور میرے اپنے گناہ ہیں یَا عَلَيْهُ كَلِهُ لَمْعُوتَيَا کتاب اگرچہ کہ میری ہی ہے کتاب اگرچہ کہ میں نہیں لکھی ہے لیکن کاش کے ایک کتاب مجھے نہ دیئے کیونکہ اس کو معلوم ہی تو اس کتاب میں کیا ہے اور اس کا ریزرٹ کیا آنے والا ہے بدلے میں اس کو کیا ملے گا اور وہاں افسوس کرے گا معزز سامعین تھوڑے دیر کیلئے سوچیں کہ ہم کامیاب کب ہوں جو عمل ہمیں کرنا ہے اس کا علم ہونا چاہیے جو عمل ہمیں کرنا ہے اس کا علم ہونا چاہیے جو علم ہمیں ہے اس پر عمل ہونا چاہیے جو علم ہمیں ہے اس پر عمل ہونا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے تھے اللہم اِنی اصَلُكَ عِلْمًا نَافِحَت اے اللہ مجھے فائدہ من علم اتا فرم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ بھی طلب کرتے ہیں من علم لا ينفع من علم لا ينفع اسے علم سے اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم عمل کرتے ہیں پورے علم کے ساتھ عمل کریں اور اگر ہمارے پاس علم ہے تو علم کے مطابق ہمارے زندگی علم کے مطابق ہمارے زندگی یہاں اسی نقطے پر ہم ہمارے موضوع کے طرف پلٹتے ہیں کہ آدمی اگر خود احتسابی کرنا چاہتا ہے تو اس کو خود شناسی ضروری ہے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میرے پاس مصبت چیزیں کیا ہیں اچھی صفات کیا ہیں اچھے اخلاف کیا ہیں اور مجھ میں کیا بری صفات ہیں کیا خامیہ ہے کیا کمیہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں بلیل انسان علی نفسی بصیر انسان کو اپنی تعلق سے پورا علم ہے اگرچہ کہ وہ ہزار بہانے لائے کوئی بہانہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں نہیں چلے گا ہم کو معلوم ہے کہ ہماری عادت کیا ہے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری اخلاق کیا ہے ہم ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات پیسی ہے تو ہم خود پر گواہ ہیں چنانچہ آگے آپ بڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَعَبْسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوْ يَعْمَلُوْمْ جب حساب کا وقت ہوگا جب لوگ لائے جائیں گے تو انسان کے خلاف انسان کی جو کان ہیں وہ بولیں گے انسان کی آنکھیں بولیں گے اور انسان کا چمڑہ بولیں گے اور انسان پریشان ہو کر ان آزاز سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا اے آنکھ تو میری آنکھ تھی اے کان تو میرا کان تھا چمڑا میرے جسم کا حصہ تھا میری فرمابرداری تم نے کی تھی میری بعض دنیا میں تم نے سنی تھی میں جیسا کہتا تھا ویسا تم کرتے تھے میں جس کو دیکھنے کے لئے کہتا تھا تو اسی کو دیکھتے تھے جو سننے کے لئے کہتا تھا اسی کو تم سنتے تھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں میرے خلاف تم گواہد دے رہے تو اس وقت جسم کے سارے آزاز کہیں گے آج ہم نے بات کرنے کی حریت اس ذات نے دی ہے جو ہر چیز کو بات کرنے کی طاقت آتا ہے کل تو بولتا تھا آج ہم بولیں ہم پر جو کچھ ظلم ہوا ہے ہمارا استعمال تو انہیں کتنے طریقے کتنا غلط طریقے سے کیا ہے اس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالی کے دربار میں ہے تو معزز سامائین سوچیں کہ یہاں ہمارے خلاف کوئی ہمارا مقابل نہیں ہے کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے کوئی دشمن نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم کے خود آزائیں ہمارے جسم کے خود پارس ہیں تو پھر کیا نجات کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے کیا ہم بچ سکتے چنانچہ معزز سامائین خود شناسی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں کیوں بیڑا کیا ہے ہم کیوں اس دنیا میں ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کل جب ہمارا انتقال ہوگا موت واقع ہوگی تو ہم پھر ہمیں کنہ جانا ہے تو زندگی کے پل پل کا حساب اللہ سبحانہ تعالی کے دربار میں ہمیں دینا ہوگا چنانچہ خود کو پہچاننے کی کوشش کریں اسی زمن میں جو ہے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے حوالے کرنے کی میں کوشش کروں گا معزز سامائین ایک آدمی ہے جس کے پاس بہت ہی خیمتی گھڑی بہت ہی خیمتی گھڑی لیکن گھر میں کھڑی کھو گئی بہت تلاش کیا لیکن گھڑی نہیں ملی آخر میں اس نے سوچا کے کچھ الگ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو سارے آواز انہوں نے بند کر دی اور خود بھی جو ہے اس گھر میں اس کمرے میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے جس کو پنڈراب سائلنس کرتے ہیں خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور دھان دینے لگا کہ کہیں سے گھڑی کی آواز آ رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں گھڑی کی آواز آئی گھڑی اس کو مل گئے اس مثال کا کیا معنی ہے تنہائی میں اگر ہم خود کے ساتھ گزارتے ہیں خود پہ دھان دیتے ہیں اور خود کے آمال کا جو ہے احتساب ہم کرتے ہیں خود کے خامیوں پر ہم نظر کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر چھپا وہ جو گوھر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے وہ قیمتی چیز باہر آتی ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی میں آپ کے حوالے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سات لوگوں کو اپنے عرش کا سایا دیں اپنے عرش کا سات لوگوں کو سایا دیں گے اس میں سے ایک آدمی ہے اس میں سے ایک آدمی ہے وہ رجلو تنہائی میں تھا کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا اپنے آمال کا محاصبہ کر رہا تھا اپنے زندگی کا محاصبہ کر رہا تھا اور اپنے کمیوں پر خامیوں پر نظر کر رہا تھا سہم گیا کام گیا اللہ یاد آگئے فوراً آنکھوں سے آنسو جائے ففادت عینا جب ہم دس آدمیوں کے درمیان ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ چیز بہت مشکل ہے کہ آپ خود کے ساتھ وقت بتائیں بلکہ میں کہوں گا کہ روز مرہ کی زندگیوں کتنے لوگوں سے ہم ملتے ہیں کتنے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہیں کتنے خسم کے افکار ہم پڑھتے ہیں کتنے خسم کے افکار یا نیوز ہم سنتے رہے ہیں اتنا جھمبیلہ ہے زندگی کا ساری زندگی دو ہے دوسروں کی سنتے ہوئے دوسروں سے کہتے ہوئے اسی طریقے سے گر جاتی ہے خود سے ہم بات نہیں کر پاتے ہیں خود کے ہم سن نہیں پاتے ہیں خود میں ہم جھانک نہیں پاتے ہیں جس کی وجہ سے خامیہ جو ہم میں ہیں وہ اسی ہی رہا جاتی ہیں اور وہ خوبیوں میں بدلتی نہیں چنانچہ ہمیں خود کے ساتھ بھی وقت گزارنے کی بہت ہی ضرورت ہے اس کے بعد معذر سامعین ایک چیز کی طرف میں آپ اشارہ کرتے ہو آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے جو اہل دل ہیں مختلف ہیں اہل ظاہرز جو اہل دل ہیں وہ مختلف ہیں اہل ظاہرز آگے ہر ایک دوڑ رہا ہے اور دوڑ ترہ ترہ کی ہے کسی کو جیت کی دوڑ ہے کسی کی جیت کی دوڑ ہے کسی کی مال کی دوڑ ہے کسی کی اولاد کی دوڑ ہے ہر ایک جو ہے اس دوڑ کی دنیا میں برابر دوڑ رہا ہے لیکن آپ اگر اتمنان کے ساتھ سوچیں گے کچھ ایسے بہترین لوگ ہیں خدمت گزار لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے نہیں پڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے نہیں پڑ رہے ہیں جن میں محدیث ان اکرام ہیں جو اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتے ہیں امت کو ان کے ہاتھوں میں پڑھا ہوا پڑھائی حاصل کرنے والا لڑکا ملیونی اربی بن جاتا ہے اس سے بڑا بھی بن جاتا ہے لیکن تیچھا اپنی جگہ بتا تو بتانے کو جو مقصد ہے ہر چیز کو ہم تن آسانی کا ذریعہ سمجھ رہی ہیں اس لیے تن سے جتنی چیزیں ہیں اس کو کمانے میں ہم لوگ مگنا مند سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جس کی وجہ سے ہم جتنا چاہتے اتنے بڑے عہدے پر پہنچ جا رہے ہیں دولت ہمارے پاس آ جا رہی ہیں سہولیتیں ہمارے پاس آ جا رہی ہیں دیر ساری نیامتیں سے اللہ سمجھ ہمیں نواز رہے ان ساری چیزوں کے باوجود سکون زندگی میں نہیں جلوں میں سکون نہیں اتمنان نہیں کیوں اس دور میں ہم نے صرف ظاہری دنیا پر نظر کی ہے باطنی دنیا کے طرف ہم نے توجہ دیا ہی موازد سامین ہم روز مرہ کی زندگی میں دوسروں کے جذبات کا خیال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے کیسے بات کرنی چاہیے کیسے بیہو کرنا چاہیے اس کی بات کیسے لینا چاہیے یہ ساری چیز تو یہ جذبات کا خیال دوسروں کے طرح بلکل جو ہے اچھی چیز ہے لیکن کیا ہم اپنے جذبات کو کہیں مجرور نہیں کر رہے ہیں کیا ہم ہمارے اندر کی سچائی کو کہیں دفن نہیں کر رہے ہیں دوسروں کے جذبات کا خیال کرتے بھی دوسروں کی سہولیت کا خیال کرتے بھی ہو سکتا ہے میرے بچے ہو سکتے ہو سکتا میری ماں ہو سکتی ہے میری بیوی ہو سکتی ہے یا جن کا میں مت بے ہوں وہ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن کیا ہم یہاں اپنا محاسبہ اس طریقے سے کرنا چاہئے کہ ان کی سہولیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے کئی ہم کامپرومیز ہوتے کامپرومیز ہوتے کئی عقیدے سے ہاتھ دھو نہیں رہے کئی شرک و دلدل میں ہم فنس نہیں رہے کئی ساتھی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کی وجہ سے ہمیں درگاؤں پہ جانا پڑتا ہے رشتہ داروں کی وجہ سے فاتحہ میں شریک ہونا رشتہ داروں کی جیسے یہ کرنا پڑتا ہے رشتہ داروں کے وجہ سے وہ کرنا پڑتا ہے تو کیا کر رہے ہیں ہم ہماری زندگی کی کتاب میں ان کے عامال ہوں گے یا ہمارے عامال ہوں گے کہ اللہ سبحان تعالی کے پاس ہم یہ کہیں کہ میں رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہوئے کامپرمیز میں نگا کیا اللہ سبحان وَلَوْ عَلْقَ مَعَذِيرًا یہ زیادی معذرتیں لے جا کر اللہ کے سامنے ہم رکھیں گے اللہ سبحان تعالی ہماری اس معذرت کو قبول کر گے تو معذر سامعین اس کتاب زندگی کا میں مالک ہوں اس کتاب زندگی کا میں رہا ہوں اور کتاب زندگی سے جڑے ہوا ہر حرف کا میں زمد مہدار ہو جب مجھے اللہ سبحان اللہ صرف میرے ہی تعلق سے پوچھیں گے کسی اور کے تعلق سے نہیں پوچھیں گے تو سب سے پہلے فکر کسی کرنی ہوگی اپنی کرنی ہوگی چنانچہ اللہ سبحان فرمایا سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ آن سے بچاؤ اس کے بعد تمہیں اہل خانہ کو ہم کیا کر رہے ہیں بھئی سہولیات اتنی فراہم کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ پانچ وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی ادا کر رہے ہیں سب کچھ الحمدللہ بڑھیا چل رہے ہیں لیکن یہاں دھیان دینا چاہیے معذر سامعین اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دو آنکھوں کو نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ دو آنکھوں کو نہیں چھوئے گی جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے دن سے روتی آنکھ جو بہار دیتے وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ اور وہ دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتی مزار دیتے پہرہ دیتے میں مزار ان دونوں آنکھوں کو جہنم کے آن کچھوئے گی تک نہیں تو اس میں جو بات شدی جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ظاہری دنیا میں ہستے ہیں اچھی بات ہے ہسنا صحت کے لیے بہت مفید بھی ہے بلکہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نا بس ساما زیادتا صحابہ دیکھتے تو آپ مسکراتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اپنے بھائی سے اگر مسکراتے ہو تم مل رہے ہو ملاقات کر رہے ہو یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے یہ ظاہری زندگی میں صحیح ہے لیکن جب آپ خلوت میں ہوں گے جلوت میں اچھی بات ہے جلوت میں اچھی بات ہے آپ مسکر آ رہے ہیں ہس رہے ہیں خوش ہے ہونا چاہیے لیکن جب آپ خلوت میں ہوں گے تنہائی میں ہوں گے تو وہاں آنسو بہانا رونا ہے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رونا نہیں آ رہا ہے آنسو نہیں آ رہا ہے فتا باکو رونے جیسی کے ایکٹنگ کرو تو معذر سامعین اگر ہم نے یہ کرنے میں کامیاب کامیابی حاصل کر لی تو سمجھئے کہ ہم ان خوش نصیبیوں میں سے ہوں گے جن کے آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اس کے بعد معذر سامعین آگے بڑھتے بھی ایک اور نکتے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں گے آگ ہم دبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمارٹ رہنے کی کوشش کرتے کیوں بتائیے سامنے وآلہ ہم سے متاسی ٹھیک ہے سوشل میڈیا میں دبست دے رہے ہیں وات ساپ بلکل سمارٹ ہم نظر آ رہے ہیں ہر چیز جو بھی سوشل میڈیا سے جنی چیز ہیں ہر جگہ ہم سوچ رہے ہیں سمارٹ بن کر ہمارا بیس دیک لوگوں کی تاریف ہم سنی اس کے عادی ہم ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے خود کے لئے ہم وقت دے نہیں پا رہے ہیں ساتھی کئی ہمیں نظر آتے ہیں جو الگ الگ منطقوں میں ہیں بیچارے اتنے مشغول ہیں اتنے مشغول ہیں اس کو کمائی کا جریعہ بھی انہوں نے بنایا ہے اگر حلال ہے تو لیکن اتنے مشغول ہیں اتنے مشغول ہیں کہ بیچاروں کے پاس خود کے لئے سوچنے کا وقت نہیں ہے نماز کے لئے پانچ منٹ وقت نکال لے جو ہے فرصت بیچاروں کو نہیں مل رہی ہے تو ہم لیکن پاپلر بہت ہے دبشت دے رہے ہیں اور سمارٹ ہیں ہر چیز لیکن کیا کس کے لئے کر رہے ہیں دوسروں کی تعریف سننے کے لئے کوئی کام کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہمیں کام کرنا چاہیے معذر سامعین اور یہ جو کام ہے یہ جلوت سے بڑھ کر خلوت میں ہی ہمیں ہو سکتا ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے آگے پڑھوں گا عبداللہ بن سلام رضی وَسِلُوا الْعَرْحَام وَسَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُم بِسَلَام اے لوگوں سلام کو بالکل عام کرو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں دوستوں ہوں یا پرائے ہوں ہر ایک کو سلام کرو افش السلام وَأَتْعِمُتْا کھانا کھلایا کرو اور اس کے بعد رشتہ داری کو مضبوط کرو لوگ جب سو رہے ہوں پانچ وقت کی نماز ہم کب پڑھتے ہیں جب لوگ جاگ رہی ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن رات کی جو نماز ہے یہ تنہائی کی نماز ہے وَسَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام لوگ جب سو رہے ہوں آپ کو چاہیئے کہ آپ اٹھیں اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ عبادت کریں گڑی گڑائیں روئیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دن بھر ہم دوسروں کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں چاہے آپ اس کا ورک ہو یا گھر کا ورک ہو کوئی بیوی کو خوش کرنے میں کوئی لگا ہوا ہے بچوں کو خوش کرنے میں کوئی لگا ہوا ہے باس کچھ خوش کرنے میں رکھیں اور اس کے ساتھ آخر میں ایک دو تین باتوں کو کہا کرو جائے بختصر طریقے اس میں آپ نے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے بلکل مختصر ہو گئے القیس من دانا نفسہ وعمل لما بہد الموت کشیار کون ہے جس کو سمارٹ پرسن ہم کہہ سکتے کون ہے من دانا نفسہ جو خود کو جس نے پہچان لیا جس میں خودشناسی کی صفت آگئی اس کے بعد کہا ہے وعمل لما بہد الموت جو خود احتسابی بھی کر گئے موت کے بعد زندگی کی تیاری کون کرے گا جو خود احتسابی کرے گا جو اپنا محاسبہ کرے گا چنانچہ چاہے نوجوان ہوں ادھیڑ عمر کے ہوں بزرگ حضرات ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اپنانے کی ضرورت ہر ایک کو ہے بلکہ سننے والے آپ سے زیادہ کہنے والے مجھ کو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جلوت کو بھی اتنا ہی شاندار رکھے اور پاک و سافر رکھے اور ہمارے خلوت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی اور پاک و سافر رکھے آخر میں شاعر کی باز سے میں اپنی باز بخلیٹ کرتا ہوں اپنے میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اللہ سبحانہ وتعالی کہنے سنے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ